ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج فرینس میں آپ لوگ کے ساتھ میں بات کروں گی کچھ ایسے پلانٹس کے بارے میں جو کہ آپ چھوٹے گملے میں بڑے بڑے بھی پودے لگا سکتی ہیں تو ایسے کچھ پودے ہوتے فرینس جو کہ بڑے بھی ہوتے ہیں بہت ان کے روٹس زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں اور آپ ان کو چھوٹے چھوٹے سے گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں آپ وارٹر بوٹل میں بھی لگا سکتے ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے آئل کین کنٹینئر آتے ہیں اس میں بھی لگا سکتے ہیں یا چھے سات انس کا پوٹ ہے اس میں بھی لگا سکتے ہیں تو کون کون سے پلانٹس ہیں آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو فل دیکھیں گا فرنس تب ہی آپ لوگ کو پتا چلے گا وہ کون کون سے پلانٹ ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر چینل پر نیگ میں تو سبسکرائب شرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریش کر دینا تاکہ جب میں ایسے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فرنس زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ انڈور گارڈنگ کرتے ہیں یا ٹیریس گارڈنگ کرتے ہیں سپیس نہیں ہوتا ہے کہ آپ گرانڈ پر گارڈنگ کر لیں تو سب سے پہلے آتا اگر ہم پودے لگاتے ہیں تو پوٹ سیلیکشن کی بات آتے ہیں ہم کیسا پوٹ لیں تو زیادہ تر لوگوں کو بڑا پوٹ دیکھنے میں آتا ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں جن کو گارڈنگ کا گیان ہوتا ہے نولیج ہوتی ہے وہ پتہ ہوتا ان کو کس طریقے کے پودے میں کس طریقے کا پوٹ لگنا ہے تو ان کے لئے تو صحیح ہے پھر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ہمیں چھوٹا ہی پوٹ چاہیے ہوتا ہے یا پھر بڑے پودے کے لئے بڑا پوٹ چاہیے ہوتا ہے تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں کبھی کبھی کی پوٹ ہمارے پاس چھوٹا ہی ہوتا ہے نہیں اس ٹائم پر آویلبل ہوتا تو چھوٹے پودے میں ہم بڑے پودے لگا دیتے ہیں تو کچھ ایسے ہی مطلب آپ پودے میں بتاؤں گی جن کو ہم چھوٹے بھی پودے میں لگا سکتے ہیں جیسے کی انڈور پلانٹ کے بارے میں ہی میں بات کروں گی سب سے پہلے تو میں ایروکیریا کی بارے میں بات کروں گی بہت ہی اچھا انڈور پلانٹ ہے اور میں دکھا دوں فرنس یہ میرا اتنا بلپ ہو گیا ہوگا تین یا ساڑھے تین پھٹکا ہو گیا میرا یہ اور میں یہاں پہ دیکھیں یہ آٹھ انچ کا گملہ ہے میں نے اس میں لگایا ہوا ہے بہت ہی اچھے سی چل رہا ہے دو پیرے پاس پودے ہیں دونوں کو میں نے آٹھ انچ میں لگایا ہوا ہے تو آپ ان کو آسانی سے لگا سکتے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے ان کے جو روٹ ہوتے ہیں زیادہ گہرے زیادہ بڑے نہیں ہوتے زیادہ نہیں فیلتے ہیں میں دکھا دوں اگر ایسا کچھ ہوتا تو میرے پاس دھائی سال سے پلانٹ ہے روٹ باؤنڈ ہو جاتا روٹ ان کی باہر آ جاتی ہے ایسا آپ کو کچھ دکھنے رہا ہوگا کیونکہ جو روٹس باہر آتے ہیں اوپر سے سائر سائر سے دکھنے لگتے ہیں تو ایسا کچھ روٹ باؤنڈ کا نہیں دکھرا مجھے چانس تو ان کو ہم لگا سکتے ہیں بلکل گملے میں چھوٹے سے آپ ان کو چھوٹے بھی پوٹ میں لگا نرسری میں دیکھتے ہوں گے آپ اکثر وہ لوگ چھینج کے گرو بینگ میں آٹینز کے گرو بینگ میں اس سے بھی چھوٹے گرو بینگ میں بڑے بڑے پلانٹ ریڈی کیے رہے ہوتے ہیں تو وہی چیز ہے کہ ان کو مطلب یہ چیز ہوتا ہے نمی اگر ان کو اچھی سے ملتی رہے گی بینٹی لیسن اچھا سرے گا تو آپ کا پلانٹ بہت ہی اچھی سے چلتا رہے گا تو نمی میں بنا کر رکھتی ہوں ابھی مطلب تھوڑا ایسا سیزن ہے کہ تھوڑا سا پانی کم زیادہ ہو جاتا ہے تو ڈرائنس ہو جاتی مٹی میں یہ چیز یہاں پہ ہے باقی پلانٹ آپ دیکھ رہے ہو بہت ہی اچھی سے ہندی سے چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایروکیریہ کو بھی چھوٹے سے پوٹ میں لگا دیں گے آرام سے یہ چل جاتا ہے نیش پلانٹ کے بات کو روپ ہے اس دو ہے ہمارا سنیک پلانٹ اوہ سنیک پلانٹ کو میں نے دیکھ سکتے ہو میں دھو جوم کر کے دکھا دوں یہ والا یہ بھی میں نے آٹھ انچ کے پوٹ میں لگایا ہوا ہے وہ کتنا بڑا ہو گیا دیکھ سکتے ہو پوٹ پویدہ مطلب کتنا بڑا ہو گیا میں نے فرس ٹائم اسی میں لگایا ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے میں نے ڈی آئی وائی پوٹ بنائے ہوئے ہیں اس طریقے سے اور یہ بھی زیادہ بڑے نہیں ہیں یہ بھی ہے چھے آٹھ انچ کیس طریقے سے ابھی مطلب اس طریقے سے آپ ان کو لگا سکتے ہیں مطلب یہ جو پلانٹ ہوتے سنیک پلانٹ جتنے ہی مطلب روٹ باؤنڈ ہوگے جتنے ہی گھنے ہوں گے اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں تو آپ ان کے لئے بھی کسی پوٹ کی ضرورت نہیں ہے بڑے پوٹ کی چھوٹے چھوٹے پوٹ 6 انچ اور 8 انچ 12 انچ سے آپ چاہے تو اس سے لگا سکتے ہیں آپ 4 انچ کے بھی پوٹ میں لگا سکتے ہیں اس لیے لگ جاتا ہے اور جتنا ہی گھنے ہوتا فرنس بہت ہی خوبصورت لگتا بہت ریجن ہی ہوتا کہ جو پوٹ لیر اس میں نمی اچھی سے ملنی چاہیے اور بینڈی لیسن جہاں پہ رکھتے وہاں پہ ملنب سدھا ہوا آتی جاتی ہو تو یہ اچھے سر بائیب کر جائے اگر آپ ملنب ملنب سکتے ہوا مل سکے اب بات آتی یہ فلاور پلانٹ کے بارے میں چھوٹے پوٹ یا چھوٹے گرو بیگ میں کیسے لگائیں بات جب بناتے ہیں یا پوٹ لیتے چھوٹے تو اس کا ڈرین اچھا چیز ہوتا ہے اگر اس کا ڈرین اچھا رکھتے ہیں اور مٹی اچھی بناتے ہیں تو آپ کوئی بھی پوٹ کوئی بھی گرو بیگ لے لیں چھوٹا بڑا وہ اچھے سے چلے گا کیونکہ مینچی جو روٹ ہوتی اس میں ائر سرکولیشن اچھا ہونا چاہیے اگر اس میں ائر سرکولیشن نہیں ہوتا ہے پانی اگر ہم ڈالتے ہو پانی وہاں نہیں نکلتا اکسیجن اچھے سے نہیں ملتی ہے ہمارے پودوں کے روٹس کو تو وہ اچھے سے نہیں چلیں گے تو اس میں ڈرینرز ہول مین کام کرتا ہے جو بھی ہم پانی ڈالیں گے مائے پلانٹ کو جو نمی چاہیے وہ چیز ملتی رہے گی تو آپ کو کتنا بھی بڑا پلانٹ ہو وہ چل جائے گا آپ نرسلی والوں کو دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے ہی بسکس ہوتے ہیں کوئی بھی پلانٹ ہوتا ہے گرو بیگ میں بہت اچھے سے ہیلدی رہتا ہے تو ریچہ نہیں ہوتا ہے فرنسو جمین میں رکھتے ہیں ان کو نمی ملتی رہتی ہے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے نمی بنا کر رکھیں گے تو بہت اچھے سے وہ چلتا جائے گا چاہے کوئی فلاورنگ پلانٹ ہو یا انڈور پلانٹ ہونا مینٹل پلانٹ کوئی بھی پلانٹ ہو چلتے رہیں گے تو یہ چیز ضرور دھیان رکھیں گا نمی رہے گی فلاورنگ والے پلانٹ فرنس اگر نمی اچھے سے رہے گی تو اچھے سے بلوم کریں گے اچھے سے سربائیب کریں گے اور چلتے رہیں گے اور ہی بسکس کا بھی تو میر رول ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی بلوم پلانٹ ہوتے فرنس تو ان کے لئے بھی ہمیں اچھا سا مطلب پوٹنگ سوائل چاہیے ہوتا ہے اور جس میں ہم پوٹ میں لگا رہے ہیں گروپنگ میں وہ بھی اچھا ہونا چاہیے تو یہ جرور دھیان رکھیں گے اس کا ڈین اچھا ہونا چاہیے اور دوسری بات ہوتی فرنس وہ ہوتی ہے کہ ہم پودے کو رکھے کا اگر جو فلاورنگالے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو ہم بلکل ساتھ یا آٹھ گھنٹے کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ونٹر میں تو اتنی دھوپ نہیں مل پاتی لیکن 5-6 گھنٹے کے دھوپ مل جاتی ہے اس کے لئے اتنا ہی کافی ہوتا ہے جب ان کو اچ اچھے سے بلوم کریں گے اور انڈور کے بات تو ان کو صرف ہوا سے یہ برائٹ لائٹ سے یہ ان کو پس وہ اچھے سے سروائب کرتے رہیں گے تو یہ سب چیزیں دھیان رکھیں گے پانی جب وہ پانی کا بھی دھیان دیں اگر انڈور رکھیں تو چھے پانی آپ چیک کر کے ہی دیجئے کہ ایک بار مٹی آپ اٹھا کے دیکھیں گے مٹی آپ کو صحیح لگ رہی ہے کہ ہاں اس میں نمی ہے تو میں دیجئے گا سوکھی لگ رہی ہے تھوڑا سا ٹرانس لگ رہی ہاتھ میں نہیں آرہی ہے تب ان کو پان پانی دیجئے گا باکی اچھے سب کا پلانٹ انڈور اچھے سے لے گا آؤٹ ڈور والی کے بات گر کرو فریز تو ان کو پانی صبح سامسی اگر دھوپ اچھی سے ہو رہی ہے موسم کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسا موسم میں ڈھنڈا یا گرم ہے ڈھنڈیوں میں کچھ زیادہ ہی پانی دینا ہوتا ہے بہت اتنا بھی مت دیجئے کہ آپ کے پودیں مر جائیں دھیان دینا ہے کہ پس مٹی چیک کر کے ہی پانی دیجئے گا ڈور وارٹنگ بھی پانی جو ہوتا ہے سوری ڈور وارٹنگ کی وجہ سے زیادہ پلانٹ مرتے ہیں تو ان چیز کو دھیان دیجئے گا آپ لوگ باقی جو چھوٹے پوٹ ہوں گے جتنے بڑھے ہوں گے سارے پلانٹ چل جاتے ہیں اور تھوڑا سا ہم لوگوں کو کیار کرنا پڑتا ہے روٹ باؤنڈ ہو جاتا ہے اس کے روٹ نکال کے آپ کٹ کر دیجئے پھر سے ریپورٹ کر دیجئے پھر سے آپ کا پلانٹ چلتا رہے گا آئیو فرینز آس کے ویڈو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب شرور کریے گا ملتے ہیں آپ کو نیسٹ ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب شرور کر دیجئے پھر سے آپ کو نکال کر دیجئے گا بائائے